اسلام علیکم ایوریون ای ایم بلال اینڈ یور واشنگ بلال بلکر ہمارے چینل پہ ایفلیٹ ویب سائٹ سے ریلیونٹ ایک سیریز چل رہی ہے اور اس کے تقریباً ہم جو انہیں پندر سولہ لیکچر کور کر چکے ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ بائنگ گائیڈ کو کیسے لکھنا ہے اور آخرم صاحب نے آپ کو بیلی ڈیٹیل میں بتایا تھا اور آج کا جو نیکس سیکشن ہے وہ ہے ایف ایکیو سے ریلیونٹ کی چونکہ یہ بھی ایک موسٹ اپارٹن سیکشن ہے اس کو آرٹیکل میں ضرور ایڈ کرنا چاہیے تو اب اس کے بارے میں آپ کو پریکٹیکلی طور پر وہ رائٹ کر کے بتائیں گے کہ کیسے ان کو فائنڈ کرنا ہے اور ان کو کیسے انسر کرنا ہے چونکہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم تمام تر چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلیں تو آرٹیکل کو جب ہم نے سٹارٹ کیا ہے سٹارٹ میں سب سے پہلے ہم نے انٹرڈکشن کے بارے میں بتایا ہے دو تین ڈیفرنٹ انٹرڈکشن کے کیسے ان کو رائٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد جو پروڈیکٹ ریویوز کا سیکشن تھا پھر اس کے جو پونز اینڈ کونز سے ان کو کیسے رائٹ کرنا ہے پھر بائنگ آئیڈ آگئی اور اب اس کے بعد جو نیکسٹ وہ ایف ایک کیوز ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ کنکلین کا ہوگا یعنی ایک پورا جو آرٹیکل کے جتنے بھی سیکشن ہوتے ہیں ان کو کیسے رائٹ کرنا ہے یہ ہم نے آپ کو تمام ترجیزیں پریکٹیکل کر کے دکھائی ہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور جانے سے پہلے جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اس سے آپ کو موٹیویشن بھی ملے گی اور ایفیلیٹ مارکیٹنگی حوالے سے جتنے بھی آپ کے کوجن ہیں وہ اس سیریز میں انشاءاللہ جو انا ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ کور کریں تاکہ اگر آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوجن آپ سے پوچھتے ہیں تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آپ اس سیریز کو سٹب بائی سٹب دیکھیں اور یہ سیریز دیکھنے کے بعد آپ کے جو تمام ترجیزیں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اسلام علیکبیر میرا نام فرم شیزاد ہے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ نے اپنی ایمازون افلیٹ آرٹیکل کے لیے آپ نے اپنی بائنگ گائیڈ کیسے رائٹ کرنی ہے تو میں نے اب وہ پوری ڈیٹر سے سمجھایا تھا کہ آپ نے اپنی بائنگ گائیڈ کے لیے کونٹینٹ کیسے سرچ کرنا ہے اور کیسے آپ نے جو فیچرز ہیں جو میر فیچرز پر کر کے آپ نے اپنی 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 افلیٹ آرٹیکل میں ان کو ریرائٹ کرنا ہے یا ان کو اپنی ریٹ کرنا ہے تو اب بھی تک ہم نے اپنی 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 افلیٹ آرٹیکل کے لیے انٹرڈکشن کور کر لی اس کے بعد ہم نے product description cover کر لی pros and codes cover کر لیے تو اس کے بعد ہم نے buying guide cover کر لی جو buying guide کے بعد جو next section ہے وہ بھی بہت important section ہے وہ ہے frequently asked questions کئی amazon affiliate articles میں آپ نے دیکھا ہو باقی کے end میں جو رہا ہے website owners ہیں یا جو affiliate marketers ہیں انہوں نے اپنے articles میں frequently asked questions کا ایک section ہوتا ہے تو frequently asked questions میں 3 to 4 questions وہ add کرتے ہیں بعد ان questions کا وہ answer provide کرتے ہیں تو frequently asked question section ہے اس کو کیوں add کرنا چاہیے اس کے دو advantages ہیں پہلا advantage یہ ہے کہ آپ کے جو queries ہوتی ہیں specific queries آپ کے جو article کا subject ہے یا آپ کے جو products ہیں ان کے جو related specific queries ہوتی ہیں readers کی ان کا answer آپ provide کرتے ہیں frequently asked section میں اس کے اندر آپ questions add کر کے ان کا answer provide کرتے ہیں وہ specific queries ہوتی ہیں آپ کے readers کی جو آپ کے article کے subject کے بارے میں یا جس product کے اوپر آپ article نے دیکھ رہے ہیں یا جس product کے اوپر آپ description لکھ رہے ہیں اس سے related specific queries ہوتی ہیں یا آپ کے readers کی ان کا آپ answer provide کرتے ہیں اس کے بعد answer provide کرنے کے بعد آپ نے اس کا جو second advantage ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے آپ کی جو internet linking کے لیے frequently asked question کا جو section ہوتا ہے بڑا وہ beneficial ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو جو question اپنے ایڈ کیا اسے relevant کوئی دوسرا article آپ کے اپنے blog پر لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ جا کے اس کے link کر سکتے ہیں تو اسے بہت زیادہ جو ہے گوگل چیز کو وہ اس کو like کرتا ہے اور اس طرح آپ کی جو article کی جو SEO ہے وہ ranking ہے اس کے improve ہونے کے chances زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ دو main advantage ہے تو آپ نے پھر effectively asked questions write کیسے کرنے ہیں تو اس میں دو تین چیزوں کا آپ نے حیاء رکھنا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جو answer پروائیڈ کر رہے ہیں اس میں آپ نے اپنی کسی بھی product کی promotion نہیں کرنی آپ نے simple اور straightforward جو بھی question ہے یا جو بھی quri ہے اس کا simple اور straightforward آپ نے answer پروائیڈ کرنا ہے without promoting any of the products اور subjects ٹھیک ہے آپ نے for example آپ لکھتے ہیں جی کہ question ہے جی what is the best oven for baking and cookies یہ بھی ایک question ہے یہ بھی quri ہے تو اس میں آپ simple لکھ لیں simply آپ اس کا answer دے دیں the following are the best ovens for baking and cooking اس کے بعد آپ بولیٹس پائنٹ میں 4 to 5 ovens بتا دیں اس میں آپ نسطہ نہیں لکھنا کہ we have provided a list of best ovens for baking and cooking in our article تو یہ اس چیز کو گوگل بلکل بھی لائمسان نہیں کرتا یہ ایک طرح سے آپ advertisement کر رہے ہیں اپنی frequently asked question میں اس section میں تو آپ نے کسی بھی چیز کی advertisement نہیں دینی جو بھی question ہے اس کا simple and straight forward to the point آپ نے answer اس کا provide کرنا ہے تو یہ main جو اپنے حیاء رکھنا ہے دوسرا آپ حیاء رکھنا ہے کہ جتنا مختصر آپ answer دے سکتے ہیں کسی بھی question کا اتنا آپ اس کو مختصر answer آپ اس کا پروائیٹ کریں تو frequently asked question آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی keyword google میں سرچ کرتے ہیں تو پہل دیکھ دو articles کے بعد frequently asked questions کا ایک section ہوتا ہے میں آپ سرچ کر گوگل بھی دکھاتا ہوں جیسے best for baking and cookies کو ہم سرچ کرتے ہیں تو اس میں hopefully آئے گا اب یہ دیکھیں بلکہ فرسٹ ایک top ایک آرٹیکل ہے اس کے فوران بعد انہوں نے ایک snippet ہے گوگل کے اندر تو اس میں اگر آپ دیکھیں ایک آرٹیکل کے بعد سرچ ریزلٹ ہے وہ frequently asked questions ہیں جیسے اندر frequent questions ہیں جس اگر اس snippet میں اگر آپ کا آرٹیکل سیچر ہو جاتا ہے تو سیو کیلئے تو اس کا بینیفیشل ہی ہے لیکن آپ کے جو ویورز ہیں جو آپ کہتے ہیں جو ٹرافک ہے وہ بہت زیادہ اپروو ہونے کے چانس ہی کیونکہ آپ فرسٹ پیز کے سیکنڈ ٹاپ سیکنڈ ٹاپ پہ آپ آرٹیکل فیچر ہو رہا ہے تو لازمہ آپ جو ٹرافک ہے وہ آرٹیکل ہوگی اس آرٹیکل کی اور اوہر آل آپ کے ویب سائٹ کی تو یہ بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے آپ کو آرٹیکل میں آڈ کرنے چاہیئے اگر آپ ایک بیس آنسر آپ کسی بھی آرٹیکل کا پروائیڈ کرتے ہیں تو گوگل لازمی آپ کا جو آرٹیکل ہے وہ اپنے جو frequently asked یا people ask کا جو snippet ہے اس میں وہ add کرے گا اگر اس میں آپ کا آرٹیکل فیچر ہو جائے تو لازمی آپ کی ٹرافک بھی بہت زیادہ improve ہوگی اس کا ایک اور بھی مطلب یہ ہے اگر snippet میں یا اس section میں آپ کا آرٹیکل فیچر ہوتا ہے رہنک ہوتا ہے ایک اور مطلب یہ ہے کہ بہت اچھا آرٹیکل بہت ہی اچھا ہے گوگل اس کو پسند کر رہا ہے وہ to the point ہے وہ fully optimized ہے اس میں پلانجر نہیں ہے اور وہ ایک بہت اچھی information آپ کے readers کو پروائیڈ کر رہا ہے گوگل نے آپ کا آرٹیکل اس سنپٹ میں فیچر کیا ہے تو frequently asked questions کے section کے لئے اپنی question کہا سے search کرنے ہے تو اس کا بہت ہی simple اور easy طریقہ ہے آپ جو بھی اپنے اپنے مہیند کی ورڈ ہے جیسے ہمارا مہیند کی ورڈ ہے best almonds for baking and cookies اس کو google میں search کریں تو ایک دفعہ میں search کرتا ہوں تو automatically آپ frequently asked question مل جائیں گے یہ وہ question ہے جو reader ہیں جو لوگ purchase کرنا چاہتے ہیں یہ وہ question ہے جو لوگ بار بار google سے یا online ویب site سے یا forum پہ یہ question وہ بار بار پوچھ رہے ہیں frequently asked آئے تو یہاں سے آپ frequently asked question مل جائیں گے دوسرا آپ کو آپ کمپیٹر کی ویب سائٹ ہیں وہ سے آپ کو most probably frequently asked questions لکھیں ہوں گے تو وہ سے بھی آپ frequently asked questions جو top 2 to 3 questions ہیں جو آپ سمتے ہیں کہ اپنے article میں add کرنے چاہیے تو وہ سب سے جو easy way ہے جو جی ہے کہ آپ اپنا keyword جو main primary keyword ہے google میں set کریں تو آپ frequently asked questions مل جائیں گے اس میں top 4 to 5 question ہے آپ کے blog سے related یا article سے related یا آپ product سے related وہ سے آپ پک کریں اور ان کا answer اپنے words میں پروائیڈ کریں اب پہلا question ہے ہم لکھتے ہیں question frequently asked question یا question section اپنی article میں add کسے کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنے word file کی طرف تو یہ last میں آپ دیکھیں کہ ہم نے buying guide پروائی لکھی دی تو buying guide کے فور بعد آپ frequently asked question کے heading دیکھے تو اس کے بعد کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف directly آپ question 1 ہے اس پہ چلے جائیں تو question 1 کیا ہے what is the best moment for baking cookies what is the best moment for baking cookies تو یہ آپ question ہو گیا اس کے پاس سمپل یہاں سے آنسر پروائیڈ کر دیں آنسر آپ کہاں سے پروائیڈ کریں گے اب آپ دیکھیں جب ہم نے اپنے وارٹیکل کے لیے product سرچ کی تھی تو اس میں ہم نے 3 4 جو ovens ہیں ان کو ہم نے اپنی list میں ڈالا تھا تو آپ simply لکھنے the following are the best ovens for baking and cookies تو اس میں آپ bullets point میں یا abc میں a ag panasonic flash express toaster oven second second آج آپ کا جو سرچ کیا counter top convection toaster oven counter top convection toaster oven and third ہے تو اس طرح میں جو question ہے اس میں آپ کوشش کریں گے جو آپ نے اپنے article میں جو آپ نے 10 products لکھی ہیں ان کو mention کریں یا ان کا top 5 products آپ mention کر دیں تو یہ ایک بہت سیمپل سا question ہے اور اس کا بڑا سیمپل آنسر ہے پہلی اپنے products description پر لکھی ہوتی ہیں تو وہاں سے آپ ان کو pick کر کے پہلی 4 یا 5 products ہیں اس میں آپ mention کر دیں جیسے ہمارے article میں ہم نے ابھی تک 3 products search کی ہیں تو انہوں کو میں نے اس میں mention کر دیا تو یہ آپ کا question 1 ہو گیا اس کے پاس ہم جائیں گے question 2 کی طرف question 2 کیا ہے what is the best oven for baking at home یا دوبارہ وہی question یا similar question ہاں فرسٹ والے سے تو اس کو اب چھوڑ دیں what type of oven do professional bakers use جو professional bakers ہیں وہ کس کے سمکے ovens use کرتے ہیں what type of ovens do professional bakers use اس کا بھی آنسر ہم جہاں سے اس کو پڑھیں گے اس کے بعد ہم اس کو اپنے ورڈز میں ری ریڈ کر دیں گے to national or the one of most pieces of commercial bakery equipment تو اس نے لکھا جی most professional bakers use convection ovens for baking ovens and there through professional bakers use convection ovens simple اس کے بعد they do a great job with quickly and only baking variety of products سبیتانی ہے موörtبات فاریاتی خوبی ملحق وطمع جو سکر ففل جو سکر الملحق بل that's why they are extremely popular among professionals they are the most popular types of professional baking cookers what type of ovens do professional bakers use professional bakers use which kind of ovens use professional bakers convention ovens use which is the most popular types of professional ovens so now you can see that very simple and to the point I have written the answer to this question I have not done any product or any advertisement I have not done any website or article I have not done any product or any product or any product or any product or any product it would be very simple and straightforward to the point answer that professional bakers use which they are professional bakers use the conventional ovens use in a conventional ovens because the conventional ovens use they use quickly or evenly many different types of functions so this is the simple answer into the point this is the best answer I have another question I have to answer the third question ہے اپنے کوشش کرنے ہیں یہاں سے جو question آپ کے articles related ہیں ان کو آپ نے pick کرنا ہے what is better for baking cooking convention or regular oven تو یہ ہمارے تیسرا question ہو جائے گا what is better for baking cooking convention or regular oven what is better for baking cooking convection or regular oven تو اس question کا almost ہم جواب اس question کے نیچے دے چکے ہیں لیکن ہم دبارہ اس کو کیونکہ google mention ہے یہ question تو آپ بھی کوشش کریں کہ اس کا answer آپ provide کریں baking with convention gyles are rounded taller cookies with a crisp exterior اس کا ہم لکھیں گے convection ovens are better for baking cookies compare to regular ovens they deliver crisp taller and crisp they deliver cookies deliver cookies with crisp anterior and greater size صحیح ہو گیا اس کے بعد even heat created by the air circulating in the conditions یہ در resistible combination of crunch even heat dispensation and baking results in crunchy and extremely delicious cookies صحیح اور regular owns on the other hand of create softer and chewy cookies that are with some people with some people prefer or prefer over crisp cookies cookies my answer we have provided what is better for baking cookies convention and regular convention ovens overall regular ovens are better crisp and taller crisp and bigger cookies create curate regular ovens soft and chewy cookies produce and some people choose and soft cookies they are regular ovens they are crisp and taller cookies they are convection ovens they are two ovens advantage but overall convection ovens is better for cookies than regular ovens so we have three questions answered تو آپ کوشش کریں کہ میں یہاں آپ کے تین کوئی آنسر پوائیڈ کروں گا کوئی ویڈیو لیند ہی ہوتی جا رہی ہے آپ کوشش کریں کہ 4 to 5 یہاں سے زیادہ بھی آپ کوئی آنسر پوائیڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ آنسر to the point رکھیں اور چھوٹے چھوٹے رکھیں 2 to 3 لائنس کا اس سے زیادہ آپ نے نہیں جانا اور آپ نے کسی کسیل کی بھی ایڈورٹیزمنٹ اپنے فریکونٹی آنسر پوائیڈ کر سکتے ہیں تو اب آپ دیکھیں تو آپ نے اپنی ویب سائٹ پر یا بلوگ پر پہلے کنویکشن آنسر کا آرٹیکل لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں سے اس کو لنک کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے بیسٹ آنسر پوائیڈ کر سکتے ہیں بیسٹ آنسر پوائیڈ کر سکتے ہیں بیسٹ آنسر پوائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ انٹرنیل لکھنگ کے لیے بھی آپ کا فریکونٹل آسکوائیڈ چلس کا سیکشن ہے وہ بہت ہی امپورٹن ہے تو ہو فولی آپ کو سمجھا بھی ہوگی کہ فریکونٹل آسکوائیڈ کرسکے ہیں آپ نے کیسے اس کو لکھنا ہے اور کیسے آیڈ کرنا ہے اس میں آپ نے کس قسم کے پوائیڈ کرنے ہیں آپ کو آنسر کیسے پروائیڈ کرنا ہے وہ آنسر کو آپ نے کیسے کونسی صحیح سو سٹریٹ فاروڈ اور کو در پوائیڈ رکھنا ہے اور کسی کسی من کی ایڈوالٹیزمنٹ آپ نے نہیں کرنی اور اس کا جو سرچ کانسے کرنے ہیں تو بہت ہی سمپل پروسیجر ہے آپ اپنا پرائیمری کیوئڈ گوگل میں لکھیں تو آپ کو آٹومیٹکلی اس کے نیچے جو ہے کنٹری آس پیسٹن ملتے جائیں گے وہاں سے آپ 4-5 پیسٹن اٹھائیں اور اپنے آرٹیکل میں ایڈ کر کے ان کا آنسر پروائیڈ کر دیں تو حبالی آپ کو سمجھ آگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ہم اس کا آرٹیکل کو فینش کریں گے کنکلول کریں گے میں آپ کو کنکلوجن کا سیکشن بتاؤں گا کہ اپنی کیسے لکھنا ہے تو تب تک کی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ یہ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اور بڑے سمپل وی کے ساتھ خورم صاحب نے آپ کو ایکسپلین کی ہے ایف ایکیوز کے بارے میں اگر پھر بھی آپ کے مائن میں کسی بھی قسم کی کوئی کیوری ہے کوئی کوئیسٹن ہے تو کارنلی آپ ضرور کمر سیکشن میں پوچھیں انشاءاللہ میں اور قرم صاحب آپ کے لئے حاضر رہیں گے اور ہم کو پوری طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے اپنا بہت سارا خیار آپ کیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ